دیکھئے یہ ایک طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ نشے کا عادی نہیں ہوتا اس کو دنیا جہان گالی دیری ہوتی ہے اگر وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے اسے کوسری ہوتی ہے تانے مار رہی ہوتی ہے وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے ہم پتہ نہیں کس قسم کے نشے کے عادی ہو گئے ہیں ہم بہنسل قوم نشہی ہو گئے ہیں ہم کس چیز کے نشہی ہو گئے ہیں حربت کے ظلم کے نائنصافی کے قتل و غارت کے لوٹ مار کے ہمارے ہاں جس تواتر سے ایک کے بعد ایک آفت آتی ہے آپ اندازہ کریں کہ تو پھر یہ جی ڈی سی نے زندہ رکھا وایا موضوع کہ باقی لوگوں نے آکے ہیں آپ زندہ موضوع رکھا وایا ان کی کابشیں ہیں ورنہ میں بلیم نہیں کرتا ایک ہفتہ اس شہر کی خبر تھی کہ جی یہ بجلی سے کھمبے سے لوگ لڑکے لڑکے مر گئے پھر اس کے اگلے ہفتے خبر تھی کہ جی وہ ویڈیو بنا کے بچے کو انہوں نے مارا پکڑ گئے نیو سیکل چینج ہو گیا کل کو کوئی اور آفت آ جائے گی چونکہ ظلم کی کمی نہیں ہے اس ملک میں اس لیے آج یہ پچاس والدین کھڑے ہو جائیں دھائی کروڑ کے شہری قسمت بدل جائے گی فرق یہ ہے کہ وہ دھائی کروڑ ان پچاس کے ساتھ کھڑے ہونے کو آش تیار نہیں ہے گو کہ جو یہ پچاس کام کریں گے اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے چونکہ ان کا خزانہ ان کی زندگی کی کمائی خدا کے پاس چلی گئی یہ میرے اور آپ کے لیے کریں گے یہ ایک عجیب دستور ہے کہہتے ہیں قدرت کا کہ اکثر اس سے کام لیا جاتا ہے جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو مجھے آپ بتائیں نا اس شہر کی اس شہر کے سب سے بڑے قاتل کو کون دھڑا رہا ہے جس کا اپنا جوان بیٹا مارا گیا نکیب کا باپ مردان کے اندر کون ان تمام رجد پسند لوگوں کو شد پسند لوگوں کو دھڑا رہا ہے مشال کا باپ جس کا اپنا جوان بیٹا مارا گیا تو ہم نے کس پہ ڈالا ہوئے انصاف کا اور ریفارم کا جو کہتے ہیں نا معاشرے میں اسلحہ ہونی چاہیے اسلحہ کا بوجھ انہی کندوں پہ جن پہ جنازے کا بوجھ ہے یہ قدرت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ملہب یہ تبدیلی کب جو پی ٹی آئی آئی تبدیلی کے نعرے لگا رہی تھی تو پھر بھی ابھی تک ایک سال گزر چکا ہے اور ہتنا سب کچھ کراچی کے ساتھ ظلم ہو گیا پھر بھی یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی بھی چپے باقی گورنمنٹس بھی چپے ہیں تو ان کو کیا پیغام دیں گے آپ دیکھئے سر جی امال کا دار و مدار نیت پہ ہے امال نعرے لگانا امال تھوڑی ہوتا بھائی نعرے تو کوئی بھی لگا لیتا ہے آپ پی ٹی آئی کے امال پہ اور سیاست امال سے ہوتی ہے مجھے عجیب بات لگتی ہے پانچ سال وکیپی کے اندر آپ کو کام کرتے نظر آ رہے تھے کونسی تبدیلی آپ وکیپی میں نظر آگی تھی آپ کو لگ رہا تھا باقی پاکستان میں مگر میں اس موضوع کو جو انسانی جانو سے ریلیٹڈ ہے کسی ایک سیاسی پارٹی کے اوپر نہیں لے گی آنا چاہتا ایک دن میں چیزیں نہیں بگڑتی ہیں اس کے الیٹرک کو بگاڑنے میں یہ وہ عیاش اولاد ہے جو دروازے پہ لات مارے کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور گاڑی کو ریس دیتے ہوئے کھمتی ہے اور سگنل توڑتی ہے اور اگر کوئی ٹلہ روک لیتا ہے پولیس فالا تو کہتی تو میں پتہ میں کس باپ کی اولاد ہوں یہ اس کیفیت میں کے الیٹرک ہے اور اس عیاش اولاد کو بگاڑنے میں جو غافل والدین ہیں اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے اس میں ہمارے دفاعی ادارے بھی شامل ہیں کیونکہ آدھا ملک وہ چلاتے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے سب ملکے اس کو بگاڑے تھے کیونکہ کوئی نہ کوئی بینفٹ وہ ہر ایک کو دیا رہا ہے ارے کچھ نہ کرو اگر یہ ہٹ جائیں تو پھر کیا لگتے آپ کو کچھ ہوگا ملک میں بہتری کوئی آگیا آئے گا بلکل آئے گا ہم جو سارے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ہم اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس میں اب باریاں لگانی چاہیے ہیں دیکھیں ہر روز ہر انسان سارے کام چھوڑ کے یہاں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا میں تو اس لیے اپنے آپ کو اچھ والنٹر پیش کرنے آیا ہوں کہ جب آپ نہیں آسکے مجھے بتائیں میں آکے وہ ڈیوٹی دے دوں ہر جگہ بارڈر کے پر بھی فوجی کھڑا ہے تو چوبیس گھنٹے نہیں کھڑا ہوا آٹھ گھنٹے کی شفٹ چڑھ رہی ہے وہ بار بار پوسٹ چیک کو چینج ہو رہی ہے تو ملک محفوظ پڑا ہوا ہے تو کیا آپ مظاہرے کے اندر بھی ایک ہی انسان پر ایک ہی دارے پر ڈال دیں گے آپ سب کچھ نہیں بھائی آپ آگے ساتھ کھڑے ہیں اور بولیں کہ اگر آپ کوئی مصروف ہیں تو آج ہم کے ذمہ داری ادا کریں گے ہم کے ذمہ داری نبھائیں گے اسی طرح یہ معاملات آگے پڑھتے ہیں ہم میں اتحاد ہی نہیں ہوتا ہم بہت چھوڑی چیزوں کے اوپر اس نے فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا فلاں کا یہ موقف تھا فلاں کا یہ موقف تھا یار کوئی بھی اختلاف کہ جو ماں یہاں پہ رہو رہی تھیں جو بہنیں یہاں پہ رہو رہی تھیں جو باپ یہاں پہ رہا تھا لانتے کسی بھی اختلاف کے اوپر ان کے سامنے کیا کریں مطلب کہ آج زندگی میں میں نون وائلنٹس ہمیشہ ہمیشہ سے نون وائلنٹ رہوں میں ہر طرف رہوں کہ بھائی وائلنٹس نہیں ہونا چاہیے مگر میں اس کی کیفت بتا رہا ہوں میں اس کی کوئی تعلیم نہیں دے رہا کیفت میری آج تھی کچھ ماں پہ ماں کی باتیں سنتے ہوئے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں میں کیلیٹر کے بھائر کھڑا پتھراؤ کیوں نہیں کر رہا مجھ جیسا پڑا لکھا آدمی جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے اس طرح آپ جانوروں کی طرح سلوک کر رہے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کیلیٹر کے بھائر کھڑا پتھراؤ کیوں نہیں کر رہا اس کیفیت میں یہ لے کے جا رہے ہیں اتنا ظلم بڑھا رہے ہیں کہ اس کیفیت میں پڑا لکھا نوجوان بھی چلا جائے یہ کیا کر رہے ہیں اس شہر کے ساتھ سوچیں ہمارے حکمران بہت بہت شکریہ کیمران رشید آزاد کے ساتھ کمنی اشیرہ حسین کراچی